ہیلو نمزکار دوستو کیسے آپ سب ایک بار پھر سے سواگت آپ سب ہی آپ کے اپنے چینل بی ایس پی کلاسیز میں دوستو راستان ہائی کورٹ گروپ ڈی کے لیے وشیحستے کلاسیز ہے اور اسی کے سلیبس کو دیکھ کے سارے کے سارے کیوشن آپ کے ایمپورٹنٹ کیوشن آج اس ٹیسٹ میں سامل کیے ہیں لاشت تک بنے رہے ساری ویڈیو جتنے بھی کیوشن ہے دوستو وہ سارے کے سارے آپ کو انسر دینے چاہے صحیح آتے ہیں صحیح دیجئے گلت آتے ہیں تو گلت دیجئے لیکن انسر ضرور کرنا ہے اور دوستو پی ڈی ایف سبھی کلاسیز کی میں آپ کو بتاتا ہوں پی ڈی ایف سبھی کلاسیز کی پروائیڈ کرائی جاتی ہے اس کلاس کی بھی پی ڈی ایف آپ کو پروائیڈ کروائی جائے گی کیسے اور کام لے گی وہ آگے آپ کو کلاس میں بتا دیا جائے گا اب دوستو بڑھتے ہیں آگے ٹیسٹ کی طرف اپنے بعد پاس میں لگا بیل بٹن ضرور دبائی دوستو زیادہ سمیں نہیں دیا جائے گا کیوشن پڑھتے ہیں آپ کو طورت انسر کرنا ہے جن ویدیارتیوں کو زیادہ ٹائم لگ رہا ہے ان کو اپنی سپیڈ بڑھانی ہوگی اگر سیلیکشن اپنا لینا ہے تو نیا مکان بنانے پر اس کے ادھ گاٹن کی رسم کہلاتی ہے تو دوستو لگ بگی جو کیوشن ہے راستان ہائی کورٹ میں سینس کرتی باسا بولیوں گے اور سارے سیمپل کیونکہ آپ بچپن سے ان کو آس پاس میں پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو ادھ گاٹن کی رسم سبھی کو پتا ہے جیسا کی رائٹ انسر کیا ویدیارتیوں نے اپسن اے جو اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا ننگڑ کہلاتی ہے نیسٹ ہمارا ہوا ہے کونس ہی جاتی ہے جس کے لوگ پال کی اٹھانے کا کاریہ کرتے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے تو دوستو کہار جاتی کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے جو ہیپال کی اٹھانے کا کاریہ کرتے ہیں اپسن بیس کا رائٹ انسر ہو جائے گا نیسٹ ہمارا کونسا ناک سے سمندیت آبوسن ہے دوستو آبوسنو جو ٹوپی کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپی ہے ویدیارتی اس میں تھوڑا کنفیوز رہتے ہیں آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے ایک بار میں نہیں سمجھ جاتا ہے تو دوبارہ کلاس کو دیکھئے تین بار دیکھئے چار بار دیکھئے اور پی ڈی اپ کے مادے میں سے آپ کو پڑھنا ہے کونسا ناک سے سمندیت آبوسن ہے یہ آپ کو بتانا تھا اور یہاں پر ویدیارتیوں نے رائٹ انسر کیا جو بی اپسن بی جو چوپ لکھا ہے یہ ناک سے سمندیت آبوسن ہے دوستو چوپ سے ایک اور نام رہتا ہے جو کی اگزام میں آپ کو کنفیوز کرتا ہے جو کی ہوتا ہے چوپ تو چوپ اگر کیو سن آجائے کہ چوپ آبوسن کہاں بنی رہتا ہے دوستو یہ آپ کے دات کا آبوسن ہوتا ہے اور چوپ جو ہوتا ہے وہ آپ کے ناک کا ہوتا ہے نیچس کی مرقیہ شریر کے کونسے باق آبوسن ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو مرقیہ آپ کے کان میں جو ہے دوستو اپسن 20 کا رائٹ انسر ہو جائے گا کہ مرقیہ کان کا آبوسن ہے اپسن 20 کا رائٹ انسر ہے جیسا کہ ویدیارتی کر رہے ہیں لیکن سبھی ویدیارتی انسر نہیں کر رہے ہیں تو سبھی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسر کیجئے اگر آپ کو غلط آتا ہے تو غلط ہی کیجئے کیونکہ یہی حیبیٹ آپ کو دوستو ایکزام میں جو اپنا سیلیکشن لینے میں مدد کرتی ہے نیمن میں سے ہاتھ کے انگوٹے میں پہننے جانے والی انگوٹی کو کیا کہتے ہیں دوستو جو ہاتھ کے انگوٹے میں پہننے جانتی ہے ہاتھ کی بات اور یہ پیر کی الگ ہوتی ہے ہاتھ کے انگوٹے کی بات الگ ہوتی ہے تو ہاتھ کے انگوٹے میں جو پہننے جانے والی انگوٹی ہوتی ہے اس کو دوستو آپ کے عرش بولا جاتا ہے OPTION B اسکر ایتن$ رو جائے گا اور آپ نے ایک معاورہ بھی سنا ہوگا ہاتھ کنگن کو عرش کیا نیچ کی راجستان میں سور نے ابو سنعتگاہ پہنے جاتا ہے دوستو راجستان میں جو سورے لیاحب آئی عنہ یہ سریر کے کس اگ میں پہنے ایت Leslie آپ سب کھو بتائے کان میں پہنے جانے والا دعا اس کے رو دے گا in کے اچھے منہ کے بارے میں آپ ضرور بن ہے اچھے آپ کو بات کر چکا ہوں ڈوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کچھ لوسن جو امپورٹنٹ ہے نیکسٹ ہمارا ہے ساردہ ایک 1929 کے دورہ ویوہ کے لئے کنیا اے او یوک کی نیونتن کتنی آئیو تے کی گئی ہے فلال میں کیا ہے دوستو یہ آپ کو بتانا ہے تو اس کے تحرے دوستو فلال میں آپ کے option اس کا رائیٹنس رو جائے گا 18 و 21 ورس لیکن دوستو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ساردہ 1929 کے دورہ جو ویوہ کے لئے دوستو آپ کے کنیا اے اوک کی نیونتن جب آئیو تے کی گئی تھی اگر یہاں تھی لگا ہو تو وہاں آپ کا رائیٹنس 14 و 18 ہوگا کیونکہ شروع میں یہ آپ کی اے جو تھی وہ 14 ورس 18 ورس تھی لڑکی کی 14 ورس لڑکی 18 لیکن ابھی فلال میں اس کو 18 و 21 کر دیا گیا تو مجھے امید آپ سمجھ گئے ہوں گے کنفیوز نہیں ہونے بلکل بھی نیکسٹ ہمارا آتمسک سے آسے آتمسک کیا ہے تو دوستو آتمسک آپ کے کیا ہوتا ہے یہاں یہ آپ کو بتانے نیچے آپ کو اپسن دیے گئے تو آتمسک سے آپ سے دوستو یہاں رائیٹنسر ہو جائے گا کی تیجھ سردی میں پورو سو دورہ اوڑے جانے والا ورس تر اوپسن ڈیس کا رائیٹنسر ہو جائے گا یا آپ کے اوپسن میں یہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے پورو سو کا ایک ورس تر جو ہے آتمسک کہلاتا ہے نیسٹ ہمارا محمد کیا ہے تو محمد دوستو سیمپل شکیو سن ہے اور اگزام میں کافی بار پوچھ لیاتا ہے شیر کا ایک آبوسن ہے محمد اوپسن ایس کا رائیٹنسر ہو جائے گا جیسا کہ ویدیارتی جو کر رہے ہیں وہ سبھی کے سبھی رائیٹنسر کر رہے ہیں ایک دو کہ غلط ہو رہے ہیں تو ان کو چنتیا کرنے ضرورت نہیں ہے ان کے دوستو جو غلط ہو رہے ہیں وہی اگزام میں سیلیکشن لیں گے کیونکہ جو غلط کر کے دوستو صحیح کرتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے گوربند آبوسن کیا ہے تو گوربند آبوسن آپ کے اونٹ کے گلے کا دوستو آبوسن ہوتا ہے اس کو گوربند بولا جاتا ہے اوپسن ڈیس کا رائیٹنسر ہو جائے گا کنفیوز نہیں ہونا آپ کو بلکل بھی گوربند آپ کے اونٹ کے گلے کا آبوسن ہوتا ہے امر سائی کس کا ایک پرکار ہے تو امر سائی ایک پگڑی کا پرکار ہے دوستو اپسن ڈیس کا رائیٹنسر ہو جائے گا کچھ ویدیارتیوں کو سپیڈ تیز لگ رہی ہوگی لیکن انہیں ویدیارتیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی سپیڈ بڑھائے دوستو میری سپیڈ جو ہے جو کلاس کے سپیڈ ہے وہ بلکل صحیح ہے ایکزام میں سیلیکشن لینے کے لیے اور دوستو رہی پی ڈی اپ کی بات پی ڈی اپ کے لیے میں آپ کو بتایتا ہوں پی ڈی اپ کے لیے آپ اسی ویڈیو کی ڈسکریپسن میں سب سے نیچے آپ کو لنک دیا وارٹس اپ گروپ اور ٹیلی گرام گروپ کا آپ جاکہ ان کو جوئن کر لیجئے وہاں پر ہماری جتنی بھی کلاسے ہوتی راستان پلیس پٹواری آئی کوٹ ٹریٹ سبھی کلاسے کے آپ کو دوستو پی ڈی اپ جو پروائیٹ کرائی جاتی ہے تو آپ وہاں سے پی ڈی اپ کے مادیم سے پڑھ سکتے لیکن آپ دھیان رہے پی ڈی اپ اسی ٹائم ملے گی جب آپ کی کلاس سماپت ہوتی ہے جیسے ابھی یہ کلاس چل رہی ہے تو اس کے پانچ یا چھ گھنٹے کے بعد آپ کو پی ڈی اپ وہاں پر ملے گی اس پرکار تھا کونسا وستر اوڈنی کا پرکار نہیں ہے نیچے دیکھ اپس نے بتانے تو سبھی ویدیارتوں نے انسر کر دیا ہے اور رائٹ انسر ہے کہ یہاں پر جو اوڈنی کا پرکار کونسا نہیں ہے ٹھمڑا ٹھمڑا جو وہ اوڈنی کا پرکار نہیں ہے باقی دن اگ موڑ نا پہنچا ہے تینوں اوڈنی کے پرکار ہے نیچٹ کیوشن کے بھی دوستو کچھ ویدیارتوں نے انسر کر دیا ہے حالی پرتہ سے کیا جو ہے آسے تو حالی پرتہ سے آسے دوستو کھیتوں و گھروں پر کام کرنے والے جو بند ہوا مزدور ہے ان کو حالی پرتہ بڑھاتا ہے حالی پرتہ کے تحت ان سے کام کروائے چاہتے ہیں اوپسن جو سی لکھا یہاں پر یہاں پر رائٹ انسر ہو جائے گا یہ ابھی نہیں ہے فیلال دوستو پر پہلے چلتے کونسا سینسکار مانوشی جیون کا جو انتیم سینسکار مانا جاتا ہے تو مانوشی جیون کا جو انتیم سینسکار اسے انتیش بولا جاتا ہے جو ریگولر ویدیارتی ان کو اس سے پتا ہوگا پیچھے بھی میں اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں اور یہ ایمپورٹنٹ ایکزام کے پوائنٹ آف یو سے نیکسٹ ہمارا موسر کیا ہے دوستو موسر کیا ہوتا ہے تو لگ بگ سبھی کو اس کا رائٹ انسر پتا ہوگا کہ جو راجستان میں یا کہیں بھی مرتو بیوجھ کی جو پرتھا ہوتی ہے اس کو دوستو آپ کے موسر بولا جاتا ہے اوپسن بیس کا رائٹ انسر ہو جائے گا نیکسٹ ہمارا گھر سے سمسان تک ارتھی یا بے کھونٹی کی دشا پریورتن کرتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے تو دوستو گھر سے سمسان تک جب ارتھی ہوتی ہے تو اس ارتھی ہے بے کھونٹی کی جو دشا پریورتن کرتے ہیں اسے آر دیٹا بولا جاتا ہے اوپسن بیس کا رائٹ انسر ہو جائے گا آر دیٹا سے دوستو دشا پریورتن کی جاتی ہے نیکسٹ دشا پریورتن کا آرت آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلے دوستو جیسے سر آگی کی طرف اور پیر پیچھے کی طرف ہے تو آر دیٹا کے بعد پیر آگی کی طرف سر پیچھے کی طرف اس پرکار سے چینج کیا جاتا ہے دوستو نیکسٹ ہمارا ہے راجستان کے گرامین شیطروں میں صوبے کے بوزین کے لیے جو جون کے آٹے میں چھاچ ملا کر بنایا جانے والے بوزین کو سبھی کو پتا ہوگا ہے کہ راب یا راب ڈی بولا جاتا آپسن ڈیس کا رائٹ انسر ہوگا جو ریگولر ویدیارتی ہے اور جو راجستان کے ویدیارتیں ان کو اس کا انسر عوض سے پتا ہوگا اور جو باہر کے ویدیارتیں کچھ ویدیارتیں ہمارے چینل پر بار سے بھی ہے راجستان آئیکوڑ گروپ ڈی کی تیاری کر رہے ہیں انہیں ویدیارتیں کے لیے میں ایک کیوشن جو ہے بتاتا ہوں تاکہ ان کو بھی دوستو اس کے بارے میں پتا چل سکے نیکسٹ ہمارا جاگیرداروں میں پہلے لوگ اپنی سادھی میں دہیج کے ساتھ کچھ باری کنیائیں بھی دیتے تھے انہیں کس نام سے پکارا جاتا تھا یہ آپ کو بتانے تو ان کو ڈاوڑی کے نام سے ڈی جو اس کا یہ یہاں پر رائٹ انسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے کہ توراڑ مارنا کس کا پرتک ہے یہ آپ کو بتانے تو یہاں پر چار اپسن دیئے گئے ان میں سے جو توراڑ مارنا ہے دوستو کہ کس کا پرتک ہے یہ ویجے ہے یا سکتی کا اپسن بھی اس کا رائٹ انسر یہاں پر ہو جائے گا اب جو مارا نیسٹ کو سنوے آتی واسی لوگوں میں پڑچلی جو لیلا موریا سینس کار ہے ان کا سمندھ کس سے تو اس کا لیلا موریا جو دوستو سینس کار ہے اس کا ویواز سے سمندھت ہے یہ آدھی واسی لوگوں میں ہوتا ہے آپسن سیس کا رائٹ انسر ہو جائے گا نیچ ہے کہ کون سا ریواز ویواز سے سمندھت نہیں ہے نیچے دیئے گئے دوستو چائر ہتی رواز ہے ان میں ایک ہے جو آپ کے ویواز سے سمندھت نہیں ہے تین ویواز سمندھت اگر آپ شروع سے کلاس دیکھ رہے ہو اور دھیان پوروک دیکھ رہے ہو تو اس کا انسر آپ اپنے دیماغ سے دے سکتے ہوگی نانگل جو ہے دوستو اس کے بارے میں میں نے بھی بات کی تھی یہ آپ کے دوستو جب نیا گھر بنائے تو اس کے اوڈ گھٹن کے لیے جو پروگرام ہوتا ہے اس کو نانگل بولا جاتا ہے تو یہاں پر دوستو آپ اس کا اپنے مائنڈ سے بھی انسر کر سکتے تھے باقی آپ کو یاد ہو تو بیندھوڑا گھنٹھ جوڑا اور ڈاوریا یہ تینوں ہی آپ کے دوستو کیا ہے جو ویواز سے سمندیت ریتی رواز ہے نیسٹ ہمارا آدیوازیوں میں کٹکی بستر پہنا جاتا ہے کن کے دوارہ پہناتا ہے تو جو اے ویوائیت یوتیاں ہوتی ہیں دوستو لڑکیاں ہوتی ہیں آدیوازیوں میں ان کے دوارہ کٹکی بستر پہنا جاتا ہے نیسٹ ہمارا راجستان میں پیروں کی انگلیوں میں پہنے جانے والا عبوشن کون سے ہے دوستو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا ہاتھ کے انگوٹھے والے کو آپ کو میں نے اوپر بتایا ہے لیکن یہاں پر آپ کے پوچھا گئے پیروں کی انگلیوں میں پہلے جانے والا عبوشن کون سے نیچے دیئے گئے اپسن میں سے تو یہاں پر سبھی کو پتا ہوگا بچ یا دوستو بولایا تھا اس کو اوپسن بیس کا رائٹنس ہو جائے گا نیسٹ ہمارا ویواز سے سمبندیت رسم ہے نیچے دی گئی رسموں سے کون سی ہے جو ویواز سے سمبند ہے تو کانکر ڈوڑا سہی ہے دوستو لیکن دیان رہے آپ کچھ بھی دیا ہے اگر تو اگزام میں دیکھتے ہیں اوپسن سے کانکر ڈوڑا ویواز سمبندیت ٹک کر دیتے لیکن آپ کو انسر کو دیان سے پڑھنا ہے کہ اوپسن کو بھی دیان سے پڑھنا ہے یہاں پر دوستو یہ سبھی دیا ہے اس کا مطلب ہمیں باقی اوپسن بھی پڑھنے تو یہاں پر پہراؤنی دوستو یہ بھی آپ کو پتا ہے ویواز سے سمبندیت ہے اس کے بعد بڑی جو بڑی پڑھلا یہ بھی تو یہاں پر اوپسن ڈیس کا رائٹ انسر ہو جائے گا تو میں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹیسٹ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کو اگزام میں گلتی نہیں کرنی ہے ٹیسٹ میں آپ جتنی چاہے گلتی کر سکتے ہو راجستان میں جلوہ پوزن کیا جلوہ پوزن کب کیا جاتا ہے دوستو راجستان میں تو بچے کے جنم کے کچھ دن پسچار جو کارے کرم کیا جاتا ہے اسے جلوہ پوزن شر م Bou جوو ساتل کا دوسرا نام میں آپ کو اوپر جو ہے پتا چکا hom questions کے مادم سے کیا تھی اور کسی تھی تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئیے لائک کیجئے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور راستان ہائی کورٹ گروپ ڈی جی تیاری کے لئے ابھی تر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں گے پاس میں لگا بیل بٹن ضرور دبائیں پی ڈی اپ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس پر کار سے آپ کو پراپ کرنی ہے دنیا واد دوستو